موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں بری خبر ہے سعودی عرب سے کہ سعودی عرب نے ملکی اور غیر ملکی تمام پروازیں جو ہیں وہ بند کر دی ہیں موطل کر دی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام بری اور بہری راستے بند کر دی ہیں یعنی اب سعودی عرب میں آنے یا جانے پر فضائی بری اور بہری طور پر پبندی آئی کر دی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر سعودی عرب کی وزارت سہت نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر مکمل لاک ڈاؤن نہ کیا گیا پین الاقوامی سطح کا تو سعودی عرب میں ایک مرتبہ پھر کرونا وائرس کی جو دوسری لہر ہے وہ اپنی شدت کے ساتھ مزید تباہی تلا سکتی ہے حالاتیں مزید ہو سکتی ہیں اور اس سے ایک مرتبہ پھر پورا سعودی عرب کرونا وائرس کی تباہکاری کی لپیٹ میں آ جائے گا وزارت سہت کی اس سے تجویز کے بعد کہ سعودی عرب کی تمام بین الاقوامی فلائٹس کو بند کر دیا جائے سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اکیس دسمبر یعنی آج ہی کے دن سے سعودی عرب کے تمام ائرپورٹس کو تمام بین الاقوامی پروازوں کے لئے بند کر دیا گیا ہے یعنی اب کوئی بین الاقوامی پرواز سعودی عرب کے کسی ائرپورٹ پر نہ تو جا سکتی ہے نہ وہاں سے آ سکتی ہے اسی طرح جو بری راستے ہیں یعنی زمینی لینڈ رونٹس جنہیں کہتے ہیں جن ممالک سے جیسے بہرین ہیں آپ سعودی عرب میں بزریہ بس بزریہ کار بزریہ سڑک جا سکتے ہیں ان راستوں کو بھی مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے سعودی صاحب جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو بہری راستے ہیں کہ کوئی شخص اگر کشتی سے بہری جہاز سے اگر سعودی عرب کے داخل سعودی عرب کے اندر داخل ہونا چاہے گا اب اس راستے کو بھی بند کر دیا گیا ہے سعودی حکومت نے بتایا ہے کہ وہ پروازیں جو اس وقت پہلے سے سعودی عرب کے اندر موجود ہیں وہ اپنے اپنے ممالک کو جا سکتی ہیں تاہم ان تمام پابندیوں کا اطلاق مسافر پرواز پر ہوگا جو سمان لے کر یعنی کارگو جہاز ہیں ان پر ان پابندیوں کا اطلاق نہیں ہوگا یعنی سعودی عرب میں کارگو جہاز آ بھی سکتے ہیں وہاں سے جا بھی سکتے ہیں حکام نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ پابندیاں یہ جو پابندی ہے یہ فی الحال ایک ہفتے کے لیے یعنی سات دن کے لیے لگائی گئی ہے اور ضرورت محسوس کی گئی تو اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے یعنی اس پابندی کو دو ہفتے تک بڑھایا جا سکتا ہے اس ساری صورتحال سے اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ گلف ریجن میں بھی ایک مرتبہ پھر کوویڈ نائنٹین کی وبا بڑی تیزی اور شدت سے پھیل رہی ہے اور سعودی عرب شائے کو پہلا ملک ہے گلف ریجن میں جس نے اس چیز کا احساس کیا ہے اس خطرے کا احساس کرتے ہو پہلے ہی حفاظتی اور احتیاطی تدبیر اختیار کر لی ہیں حالانکہ گلف ریجن میں ہی نہیں پورے خطے میں سعودی عرب کے اس اقدام کو کافی زیادہ حیرانی سے دکھا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے اچانک یہ اعلان کر دیا ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت یورپ کے متعدد ممالک مکمل لاکڈوں گے ہیں جن میں برطانیہ ہے جن میں ہالنڈ ہے ڈینمارک ہے یونان ہے پرتگال ہے فرانس ہے جرمنی ہے اور چیک ریپبلک ہے اور بہت سے ممالک ہیں جو کہ اس وقت مکمل لاکڈوں گے ہیں یہاں تاکہ بہت سے یورپی ممالک نے برطانیہ سے آنے والی پروازوں پر پابندی بھی آئیت کر دی ہے اسی طرح برطانیہ نے اپنے ملک سے جانے والی پروازوں پر اپنے ملک کی پروازوں پر پابندی آئیت کر دی ہے البتہ یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی برطانوی شہری کسی دوسرے ملک میں ہے وہ اگر آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے لیکن برطانیہ نے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ بھی اعلان کر رکھا ہے کہ اگر برطانیہ شہری یا کوئی بھی شخص جو کہ برطانیہ میں مقیم ہے کسی انتہاری ضرورت اشد ضرورت جو خلیجی ممالک ہیں خلیج کے جو دیگر ممالک ہیں جن کو گلپ کنٹریز ہم کہتے ہیں ان پر سوری عرب اس فیصلے کا کیا اثر ہوگا اور کیا آئندہ آنے والے دنوں میں ان ممالک میں بھی لاکٹوں یا ایک مرکبہ پھر پروازوں کی بندش کا اطلاع ہو سکتا ہے فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ